قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوْتُ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ جن کو علم دیا گیا ہے ان کو جان لینا چاہیے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے اور اس کے ساتھ کو ایمان لائیں فَتُقْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ان کے دل اللہ رب العزت کے لیے گر جاتے ہیں خشو اختیار کرتے ہیں اللہ کا خوف ان دلوں میں آ جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطِ مِسْتَقِيمِ جو ایسا خوبصورت ایمان رکھنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو صراطِ مِسْتَقِيمِ مصیب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا خشو تو ربانی مغفرت کا ایک وعدہ ہے خشو اختیار کرنے والے کے لیے تو اللہ کی بخشش کا وعدہ ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات افترضہن اللہ تعالی على عبادہ من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن پانچ نماز اللہ نے بندوں پہ فرض کی ہیں جن کو وقت پہ پڑتا ہے ان کا وضوء بھی مکمل کرتا ہے رکوع بھی مکمل کرتا ہے اور خشوع بھی مکمل کرتا ہے اللہ اللہ نے اس کے لیے بعدہ رکھا ہے کہ اللہ اس کو ضرور بخشے گے جو پانچوں نمازیں نہیں پڑتا اس کے ساتھ اللہ کا کوئی بعدہ نہیں ان شاء غفر له و ان شاء عذبه چاہتو معاف کر دے اور چاہتو عذاب دے دے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے خشوت و عجر عظیم کا باعث ہے وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اللہ رب العزت نے ان کے لیے عجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے جو خشو کو اختیار کرتے ہیں خشو اختیار کرنے والا تو افضل ترین انسان ہے سفیان کہا کرتے تھے اَجْهَلُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ مَا يَعْلَمْ سب سے جاہل انسان تو وہ ہے جو پڑھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرتا وَأَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمْ اور سب سے بڑا عالم تو وہ ہے جو عمل کرتا ہے وَأَفْضَلُ النَّاسِ أَخْشَعُهُمْ لِلَّهِ اور لوگوں میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جس کے اندر زیادہ خشو ہے خشو دنیا اور آخرت کی بشارتوں کا سبب ہے وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُوا وَاحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تو مخبتین کے لئے خاشعین کے لئے جن کے اندر خشو ہوتا ہے خشو تو دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کا موجب ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ کامیابی ہیں ان مومنوں کے لئے جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ خشو تو جنت میں داخلے کا سبب ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَانِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ اُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلُوك جو ایمان لانے کے بعد عملِ صالح کرتے ہیں وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ اور خشو اختیار کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لئے یہ انعام رکھا ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اقبہ بن عام رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں مَا مِن مُسْلِمِن يَتَوَضَّهُ کوئی بھی مسلمان جب وضو کرتا ہے فَيُحْسِنُ وضوءا اور اچھا وضو کرتا ہے سُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ رَكْعَتِينَ کھڑے ہو کے دو رکھتے پڑھ لیتا ہے مُقْبِلُنْ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ اپنے دل کسار اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے مُقْبِلُنْ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِ اپنے چہرے اور دل کو لگا دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لئے جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں مُقْبِلُنْ عَلَيْهِ